نغمہ خاتون نے مجھے سے یہ سوال کیا ہے کہ ہاتھ پائر میں درد ہو رہا ہو پیٹ میں طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں خون میں خرابی ہو گئی ہے تو اس کے لئے کوئی اپائے بتائیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسے نسخے کے بارے میں جسے استعمال کر کے خون کے ہر طرح کی بگار کو دور کیا جا سکتا ہے داد خاج خجلی کو ایکزیما کو دور کیا جا سکتا ہے شگر کی بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے اور ہر طرح کے خون کی بگار کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہ دل سے شکر گجار ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں سنا مکی کی پتیاں نیم کی پتیاں اور مہندی کی پتیاں مہندی یعنی ہینا سنا مکی کی پتیاں اور نیم کی پتیاں تینوں پتیاں سنا مکی کی پتیاں نیم کی پتیاں اور مہندی کی پتیاں تینوں آپ نے لینا ہے برابر وزن میں سنا مکی کی پتیاں تو آپ کو نزدیکی پنساری کے ہاں سے آسانی سے مل جائیں گی اور نیم کی پتیاں اور مہنری کی پتیاں اگر آپ خود ایرنج کرتے ہیں تو آپ لے کر آئیے ہری پتیاں اور اس کو سائے میں سخا لیجئے چھاہ میں سخا لیجئے دھوپ نہ لگنے پائے چھاہ میں سخانے کے بعد آپ اس نسکھے کو خود تیار کر سکتے ہیں برابر وزن میں لے کے اسے کوٹ چھان کے پاوڈر بنا لینا ہے پاوڈر بنا لینے کے بعد میں آپ نے خالی کیپسول لینا ہے خالی کیپسول آپ اپنی نزدیکی میڈیکل سٹور سے پتا کر لیجئے وہ جو ہے آپ کو پروائیڈ کرا دیں گے خالی کیپسول لیجئے دو سو ایم جی کا اور اس میں یہ پاوڈر جو آپ نے کوٹ چھان کے بنایا ہے نیم کی پتیاں مہنری کی پتیاں اور سنمکی کی پتیاں کو کوٹ چھان کے اس کو دو سو ایم جی کیپسول میں بھر لیجئے بھرنے کے بعد میں آپ کا یہ نسخہ تیار ہو چکا ہے اب کسی کو داد خاج خجلی ہے پرانی سے پرانی ہے ان کے لیے خون میں کسی بھی طرح کا بگاڑ ہو گیا ہے خون میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہیں اس کے لیے سگر کی وجہ سے کوئی پریشان ہے سگر کی دوہ کسی کو فائدہ نہیں کر رہی ہے سگر بڑھتی جا رہی ہے تو ان کے لیے یہ دوہ یہ نسخہ بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام کو دو دو اپسول جو آپ نے بنایا تھا وہی دو دو اپسول استعمال کرنا ہے تاجے پانی کے ساتھ ایسا کرنے سے آپ دو تین دن میں ہی کیا دیکھیں گے کہ جو پریشانیاں خون کی بگاڑ کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ صحیح ہو رہی ہیں اور بیس پچیس دن کے استعمال سے خون کے ہر طرح کی بگاڑ کو یہ نسخہ صحیح کر دیتا ہے داد خاز خجلی پیمپلز مہا سے لالی ہر طرح کو دور کر دیتا ہے چہرے پہ نکھار لا دیتا ہے خون کو اگدم سے فیلٹر کر دیتا ہے اور خون کی بگاڑ کی وجہ سے ہونے والی تمام پریشانیاں کو یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی مجھے دیز یہ ازاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپائی نسخے کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تلسمی دنیا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے السلام علیکم آدھاب